بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کی ہوسٹ اروج تو کیسے ہیں آپ امشور آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور اپنا ٹھیر سرا خیال رکھ رہے ہوں گے ویورز جیسے کہ آپ جانتے ہیں اپنے فیس کی کیر کرنے کے ساتھ ہمیں اپنے ہاتھوں کی بھی بہت زیادہ کیر کرنی چاہیے تو اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو لوٹ کی تھی آپ دیکھ چکے ہوں گے جو کہ اپن پورز پہ تھی اپن پورز کے لیے میں نے ریمیڈی شیئر کی تھی وہ امیزنگ ہے میں نے خود چیوز کی ہے بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے تو آج میں آپ لوگوں کے جو ریمیڈی لے کے آئی ہوں وہ ہاتھوں اور پیروں کے لیے بہت ہی امیزنگ ہے اگر آپ کے ہاتھوں کے نگلت چارک ہیں اس کے لیے آپ کے ہاتھوں کی سکن کھردری ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ رف ہو گئے آپ کی ہاتھ اور پاؤں تو اس کے لئے بہت ہی امیزنگ ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو جو فرسٹ ریمیڈی ہے اس کے لئے آپ لوگوں کو چار چیزوں کی ضرورت ہوگی اس میں ایک چمچ جائے گا براؤن شگر یعنی شکر اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون بلیک ٹی جو کہ نورمل ہی ہمارے گھروں میں یوز ہوتی ہے چائے بنانے کے لئے آپ نے ہاف ٹی سپون موڈ ڈالنا ہے تو اس کے علاوہ آپ نے ہاف ٹی سپون ڈالنی ہے بیکنگ سوڈا پہلے ہم بیکنگ سوڈا ڈالیں گے اس میں کیونکہ جب جی ہم اس میں لیمن جوز ایڈ کریں گے تو بہت جلد یہ بیس بن جائے گا پہلے ہم اس میں ہاف ٹی سپون جو ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں بیکنگ سوڈا اور ون ٹی بل سپون آپ نے ڈالنا ہے اس میں لیمن جوز تو لیمن جوز ڈالتے ہی بہت ہی اچھا وہ جو نا امیزنگ سا امیزہ سا تیار ہو جائے گا بہت ہی اچھا پیس تیار ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سمود سا بن جائے گا اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ ایک بھی گھٹلی نہ رہی اس میں اور آپ کے ہاتھوں کے اوپر اچھے طریقے سے اپلائے ہو سکے تو یہ جی ہو گیا ہے مکس میں آپ کو دکھاتی ہوں اپلائے کر کے آپ نے ایک سکراب کی طرح سکرابنگ کرنی ہے اپنی اسے ہاتھوں پر اچھے طریقے سے آپ نے اپلائے کرنا ہے کوانٹیٹی میں کنجوسی نہیں کرنی کیونکہ آپ کے ہاتھوں پر اچھے طریقے سے اپلائے ہوگا تو آپ اچھے طریقے سے سکرابنگ کر سکیں گے آپ جانتے ہیں کہ جو میں نے اس میں لیمن ایڈ کیا ہے یہ گدرتی بلیچنگ دیتا ہے آپ کی سکن کو فیس پہ زیادہ یہ سوٹ نہیں کرتا زیادہ لوگوں کو پر ہاتھوں اور پیروں کے لیے بہت ہی اچھا ہے آپ کی سکن کو اندر سے صاف کرے گا اور یہ جو براؤن شگر ہے یعنی کہ شکر اسے بھی آپ کی دیپ ٹلینزنگ ہوگی آپ اندر سے موسٹرائز کرے گا اور اندر سے آپ کے ہاتھوں بھی اور آپ کے ڈاک نکلز کی کلینزنگ کرے گا اچھے طریقے سے آپ نے سکرابنگ کرنی ہے اور سکرابنگ کا میتھڈ آپ کہیں سے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ نے کس طریقے سے سر پر موشن میں کرنی ہوتی ہے سکرابنگ تو دیکھیں کتنے پیارے سوفٹ سوفٹ سا فیل ہو رہا ہے آپ کو تو نہیں ہوگا اگر آپ یوز کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا سوفٹ سوفٹ سا فیل ہوتا ہے اسے اچھا تو وہ ہو گیا تھا فرس ٹپ جو سیکنڈ سٹپ ہے اس کے لیے ہمیں جو چیزوں کی ضرورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے لیمن جوس وین ٹیبل سپون لیمن جوس چاہیے یا آپ جس طرح کیا بھی اچھا سا تھک سا پیس پرانا چاہتے ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کوئنٹیٹی اپنے حساب سے آپ دکھا لیں ایک ویٹامین ای کا کیپسل چاہیے ہوگا ہمیں اور ایک چاہیے ہوگا وائٹنگ کیپسل یہ ایزیلی آپ مارکٹ سے پھائی کر سکتے ہیں بہت ایزیلی مل جاتے ہیں آپ کسی سے بھی شوق آلے سکے ہیں تو آپ کو دے دے گا اس کے بعد ہمیں چاہیے کان فلورت کان سٹریچ آپ اس میں ایک چمچ یہ ایڈ کریں گے اور اس کے علاوہ لیکوڈ سوپ جو کہ میں نے پاس ہی رکھی ہوئی ہے تو آپ ٹائم کا ذہن نہیں کرتے ان کو مکس کر کے آپ کو لکھاتے ہیں تو ایک چمچ لیمن جوز ایک ویٹامین ای کا کیپسل ایک ہو گیا وائٹنگ کیپسل اور ایک چمچ کان فلور یا آپ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں کتنے آپ کے ہاتھ اور پیروں پر اس کے اچھے طریقے سے آپ ماسک نہ لیں گے تو اسی طریقے سے آپ اس میں ڈال لیں ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر میں آپ کو لکھاتی ہوں پیسٹ جو میں نے بنا لیا ہے تمام در چیزوں کی جو قوانٹیٹی آپ کو بتاتی تھی اگین میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں ایک چمچ چاہیے آپ کو کان فلور ایک چمچ آپ کو چاہیے لیمن جوز اور ایک ویٹامین ای کا کیپسل اور ایک ہی وائٹنگ کیپسل اور ایک چمچ آپ کو چاہیے لیکوڈ سوپ آپ شمپو بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس لیکوڈ سوپ ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے اس کو لیپ کرنا ہے آپ نے اور اس کو آپ صحیح سے فلک کور کر لیں آپ ہاتھوں کو ہاتھوں اور پیرکوں جہاں پہ بھی آپ اپلائی کر رہی ہیں آپ اس کو اچھے طریقے سے کور کر لیں اور اس کو آپ ڈرائی ہونے دیں یہ دس سے پندہ منٹ تو لے گا ڈرائی ہونے میں گرمیاں ہیں کیونکہ پسینہ بھی دوبارہ سے آ جاتا ہے اور آپ نے اچھے طریقے سے اچھا کور کرنا ہے بلکل بھی کنجوس ہی نہیں کرنی اور جو تھک کور ہوتا ہے وہ آپ نہیں کرنا ہے اس کے اوپر تو ڈرائی ہونے میں کچھ شائم لگے گا آپ جیسے میں بتا رہی ہوں اس طریقے سے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ کو میں سیکنڈ جو آپ کو بتاؤں گی آپ کو اس کے ریزرٹ دکھاؤں گی تو میورز آپ ایک بار ٹرائی کر کے دیکھیں امیزنگ ریمیڈی ہے امیزنگ ہی آپ کے ریزرٹ سائیں گے اور آپ کے ہاتھ سوفٹ سمودھ سے اور شائنی سے ہو جائیں گے میکن کریں میں اپنے کیمرے میں آپ لوگوں کو اس کی ریزرٹ دکھائی نہیں سکتی نہ ہی آتے ہیں عجیب سے آتا ہی ہیں مجھے نہیں پتا میرا کیمرہ اچھا نہیں ہے یا کیا حساب ہے تو بہت اچھے ریزرٹ آتے ہیں اس میں تو آپ ٹرائی ضرور کیجئے گا اور مجھے ایک میر سیکچنگ میں ضرور بتائیے گا ایک میں آپ لوگوں کو کریم بتاؤں گی جو کہ اگر آپ ان تمام تر ریمیڈیز کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے تو بہت ایزیلی یہ مل جاتی ہے کریم بہت ہی عام ہم یوز کرتے ہیں یہ لوگ جو وائٹنیم جو کریم یوز کرتے ہیں تو آپ نے اس میں ڈال لینا ہے جو اسٹارٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا وائٹنیم کیپسل وہ ڈال کے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور آپ نے جو رات کو تھوڑی سی کانٹری میں لے کے آپ نے اپنے ہاتھوں اور پہنوں پہ اپلائے کرنا ہے مطلب جیسے ہم لوشن یوز کرتے ہیں اس طریقے سے آپ کے تھوڑی سی سکن گریسی گریسی سی ہو جائے بہت امیزنگ ریزلٹ سائنس کے آپ یوز کریں ریمیڈی یوز کریں یا یہ گریم یوز کریں آپ مجھے اس کی ریزلٹ بتائیے گا تو اپنی دعا میں مجھے ضرور یاد رکھا کریں اور اگر آپ لوگ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کہ سہار بھی ضرور کیجئے گا میں انشاءاللہ ملوں گے آپ لوگ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنا ٹھے سرا خیال